السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے ایکسرسائز سیون بھی کرنی ہے لیکن کچھ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ میں آپ کو کوشن نمبر فائف جو ایکسرسائز سیون اے کا وہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے دی اس میں ہم نے سیون بھی جو ایکسرسائز ہے فائننشل آریتمیٹکس کی حوالے سے اور وہ پروفٹ اور لوس کی اور ڈسکاؤنٹ کی ایکسرسائز ہے اس کو ہم پرفارم کریں گے تو کوشن نمبر فائف دیکھیں جی ایک کوانٹیٹی آف ٹی is sold اٹ روپیز فورٹی ایٹ پر کےجی اٹ اپ روپیٹ آف ٹوانٹی پرسنٹ ایک ٹی کی کوانٹیٹی ہے جی وہ سیل کی گئی ہے فورٹی ایٹ روپیز پر کےجی کی صاحب سے مطلب ایک کلو چائے کی جو قیمت ہے ٹی کی وہ فورٹی ایٹ روپیز ہے اس کو sale کیا گیا اس کی sale price ہے اور shopkeeper اس پر کتنا profit earn کر رہا ہے 20% جو ہے وہ profit earn کر رہا ہے اب total gain اب اس نے کافی quantity جو ہے وہ sale کی ہے اور جب اس نے calculation کی ہے تو اس کا total profit جو ہے وہ 90 روپیز بنائے اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ shopkeeper نے کتنی t کی quantity جو ہے وہ sold کی ہے اور اس کی sale price per kg کتنی ہے 48 روپیز اب دیکھیں جی sale price آف ون کیج وہ ہے جی روپیز فورٹی ایٹ اور پروفٹ کن ہے جی پروفٹ پرسنٹ ایج پروفٹ پرسنٹ ہے جی ٹوینٹی پرسنٹ ہم سپورٹ کرتے ہیں لیٹ کہ اس کی قواز پرائز کنی ہے ہنڈرڈ روپیز ٹوینٹی پرسنٹ پروفٹ کا ملہب ہے کہ جو چیز وہ ہنڈرڈ روپیز کی پرچیز کرتا ہے اس کو کنی کی سیل کر رہا ہے ون ٹوینٹی روپیز اور یہاں پہ ہمارے پاس ون کیجی کی جو سیل پرائز ہے وہ کنی دی گئی ہے فورٹی ایٹ اب یہاں پہ ہم رائٹ کریں گے اگر اس کی سیل پرائز ون ٹوینٹی ہے تو اس کی قواز پرائز کیا ہے ہنڈرڈ کیونکہ وہ کنی پروفٹ آن کر رہا ہے ہنڈرڈ روپیز کے ساتھ ٹوینٹی روپیز تو ہنڈرڈ روپیز والی اگر اس کی چیز ہے تو وہ کنی میں سیل کرے گا ون ٹوینٹی میں اور اگر اس کی سیل پرائز جو ہے ون روپیز ہے تو پھر کاؤس پرائز کیا ہوگی that is unitary method تو ہم ہنڈرڈ کو ون ٹوینٹی پر کیا کر لیں گے ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اگر اس کی سیل پرائز جو ہے وہ کنی ہے فورٹی ایٹ روپیز روپیز فورٹی ایٹ پھر کاؤس پرائز اب سیل پرائز ون کے جی کی تو ہمیں معلوم ہے پروفیٹ پرسنٹ ایج بھی معلوم ہے لیکن ہمیں کاؤس پرائز جو ہے وہ ون کے جی کی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے تو پہلے ہم ون کے جی کی جو ہے وہ کاؤس پرائز نکالیں گے then کاؤس پرائز تو اس فورٹی ایٹ کو ہمیں در کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے اب دیکھیں جی زیرو کے ساتھ زیرو کینسل ہو گیا ٹویل ونزار ٹویل ٹویل فورزار فورٹی ایٹ اور ٹین فورزار فورٹی تو فورٹی روپیز کی اس کی کاؤس پرائز ہے جی ون کے جی ٹی کی اور ٹوینٹی پرسنٹ پروفیٹ پے اس کو وہ فورٹی ایٹ روپیز میں کیا کر دیتا ہے سیل کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے ون کے جی کے ساتھ وہ شاپ کی پر جو ہے وہ کنی پروفیٹ کرتا ہے ایٹ روپیز کا فورٹی روپیز کی پرچیس کرتا ہے اور ایٹ روپیز کی کیا کر دیتا ہے سیل کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہم پروفیٹ فائنڈ کر دیتے ہیں پہلے پروفیٹ کا فرمولہ ہوتا ہے جی سیل پرائز مائنس کاؤس پرائز تو سیل پرائز اس کی فورٹی ایٹ ہے اور کاؤس پرائز جو ہے وہ فورٹی ہے تو روپیز ایٹ جو ہے اس کو کیا ہو رہا ہے profit ہو رہا ہے یہ دی profit فائنڈ ہو گیا اب ہم نے find کرتے ہیں کہ اس کو total profit جو ہے وہ 90 رپیز ہوئے ہے اس نے جب کافی جو ہے وہ tea کی quantity sale کی تو اس نے جب calculation کی تو اس نے 90 رپیز جو ہے وہ profit done کیا اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک کلو چائے کے ساتھ تو وہ 8 رپیز profit کماتا ہے تو کتنی quantity جو ہے وہ اس نے چائے کی tea کی sale کی ہے جس پہ اس کو 90 رپیز جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے profit ہو رہا ہے تو یہ بھی ہم یہاں unitary method جو ہے اس کو لگا کے اس کو find کرتے ہیں if profit is rupees 8 then quantity sold then quantity کتنی ہے جی 1kg اگر profit 8 rupees ہوگا تو پھر وہ کتنی quantity جو ہے وہ sold کرے گا 1kg sell کرے گا اور اگر profit جو ہے اس کو 1 rupees ہویا ہے تو پھر وہ کتنی quantity sell کرے گا یہ 8 اترا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اور اگر اس کو total profit جو ہے وہ 90 rupees ہوگا تو پھر وہ کتنی quantity sell کرے گا multiply by 90 1 over 8 multiply by 90 اب دیکھیں جی 90 ones are 90 90 90 کو ہم 8 پہ کیا کر لیں گے divide کر لیں گے اب 90 کو 8 پہ divide کریں گے 8 ones are 8 پھر 8 ones are 8 10 میں سے 8 کو subtract کریں گے ہمارے پاس کیا ہے گا 2 اب ہم decimal لگائیں گے point point کے بعد آپ ایک zero allow ہوتی ہے آپ لگا سکتے ہیں وہ zero آپ یہاں پہ بھی لگائیں گے یہاں پہ بھی لگائیں گے 8 twos are 16 four remainder پھر decimal آپ نے use کیا ہوا ہے ادھر بھی zero لگائیں ادھر بھی zero لگائیں 8 five's are 40 تو quantity انہوں نے sale کی ہے 11.25 kg اور تب ان کو profit کنہ ہو رہا ہے 90 روپیز کا جبکہ ایک kg کے ساتھ ان کو profit کنہ ہو رہا ہے روپیز ایٹ کا dear students اب ہم exercise 7 بھی start کرتے ہیں اس میں ہم نے discount کے بارے میں پڑھنا ہے profit اور loss کے بارے میں پڑھنا ہے discount کیا ہوتا ہے the reduction made on the mark price or list price is called discount for example ہم کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اس کی اوپر ایک price tag کی اوپر لکھی ہوتی ہے وہ جو tag کی اوپر price لکھی ہوتی ہے اس کو mark price یا list price کہتے ہیں پھر ہم shop کیپر سے کہتے ہیں کہ آپ اس پر ہمیں کوئی ریایت دے دیں یہ تو کافی expensive ہے اس پر کوئی ہمیں discount offer کریں آپ ہمیں ریایت دیں اس قیمت میں آپ کیا کریں کم ہی کریں تو for example اس کے اوپر اگر mark price لکھی ہوئی ہے 100 روپیز تو ہمیں 10 روپیز یا 15 روپیز کا کیا کر دیتا ہے چھوٹ دے دیتا ہے اس کی ریایت کر دیتا ہے تو وہ جو 10 یا 50 روپیہ ہمیں ریایت کرتا ہے اس کو mathematics term میں کیا بولتے ہیں discount بولتے ہیں اور جو tag کی اوپر price لکھی ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں mark price یا list price اور وہ final price جو ہم shop کیپر کو پے کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے حوالے کر دیتا ہے اس کو بولتے ہیں net selling price for example ایک 100 روپیز کی چیز تھی tag کی اوپر لکھی ہوئی تھی وہ اس کی mark price تھی shop کیپر نے ہمیں 15 روپیز کی جو ہے وہ discount کیا ریایت دی تو 15 روپیز کیا ہوگا discount price ہوگی اب final price ہم کتنی shop کیپر کو پے کریں گے 85 روپیز اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے گا تو وہ 85 روپیز جو ہم shop کیپر کو پے کریں گے اور ہم چیز کے جو ہے وہ honor بن جائیں گے possession ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہے ڈی net selling price تو اس کے مطلق ہم نے آج questions کروئے ہیں دیکھیں جی question میں read کرتا ہوں question number two if the mark price of an article is rupees 400 ایک article ہے جی اس کی mark price جو ہے tag اس کی اوپر جو price کا لگا ہوا 400 روپیز ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے جی mark price of an article dear students mark price کا دوسرا نام جو ہے وہ list price پہ ہے روپیز 400 اب discount ہمیں کنہ پرسنٹ مر رہا ہے جی 10% discount جو ہے وہ کنہ ہے جی 10% allow کیا ہے ہمیشہ آپ کی پرنے کے میں اس article کی اوپر 10% آپ کو discount بھی دے دوں اب ہم نے جو ہے وہ net selling price اس article کی جو ہے وہ کیا کرنی یہ find کرنی dear students جیسا کہ previous lecture میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ profit اور last جو ہے وہ ہمیشہ کس کی اوپر ہوتا ہے cross price کی اوپر ہوتا ہے تو dear students discount جو ہمیشہ ہوگا وہ کس کی اوپر ہوگا mark price کی اوپر ہوگا یا list price کی اوپر ہوگا تو ہم discount کی جو ہے اب value کیا کر لیتے ہیں find کر لیتے ہیں اب discount کی amount find کرتے ہیں جی 10% of mark price mark price ہمارے پاس کتنی ہے 10% of 400 rupees یہ ہمارے پاس کیا جی discount ہے تو dear students جہاں پہ percentage کا sign آئے گا وہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے 1 over 100 multiply by 400 تو یہ ہم 10% نکار رہے ہیں 400 کی zero کے ساتھ zero cancel ہو گیا zero کے ساتھ zero cancel ہو جائے گا 40 کو one کے ساتھ multiply کریں گے تو روپیس 40 جو ہے وہ ہمارا کیا آگیا discount آگیا اب ہم net selling price کیا ہے وہ اس article کی کیا کر لیتے ہیں find کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم write کریں گے جی net selling price کو ہم لکھ سکتے ہیں nsp net selling price اس کا فرمولہ ہوتا ہے جی mark price minus discount mark price میں سے ہم discount کو کیا کر دیں گے minus کر دیں گے mark price ہماری ہے جی روپیس 400 اور discount کی amount ہمارے پاس ہے جی روپیس 40 تو 400 میں سے ہم 40 کو کیا کر دیں گے subtract کر دیں گے روپیس 360 جو ہے وہ ہماری کیا آ جائے گی net selling price یہ وہ price ہے جو آپ shopkeeper کو pay کریں گے اور article جو ہے وہ آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گا question number 3 ہے جی if the list price of a bicycle ایک bicycle کی list price جو ہے وہ 1000 ہے اور اس پہ final net selling price اس کی بتائی گئی ہے کہ وہ shopkeeper 900 روپیس کی کیا کر دیتا ہے sale کر دیتا ہے تو اس میں ہم نے کیا نکالنا ہے discount percentage نکالنا ہے discount پہلے ہم find کریں گے اس کے بعد ہم discount percentage جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں جیسے ہم profit percentage find کرتے تھے تو profit percentage کو find کرنے کے لیے پہلے profit کا معلوم ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اس میں بھی discount پہلے ہم find کریں گے اس کو معلوم کریں گے اس کے بعد ہم کیا find کریں گے discount percentage تو ہم اس کو question کرتے ہیں جی question number three list price of bicycle list price یا mark price آپ لکھ لیں bicycle کی one thousand ڈوپیز ہے net selling price جو ہے net selling price of bicycle شاپ کی پر جو ہے اس نے list price one thousand لگائی ہوئی ہے اور nine hundred کی وہ کیا کر دیتا ہے اس کو sale کر دیتا ہے اس کا مللہ ہے وہ کتنا discount offer کر رہا ہے اس کی اوپر پہلے ہم discount find کرتے ہیں discount کا فرمولہ ہوتا ہے mark price minus net selling price تو mark price ہمارے پاس کتنی ہے one thousand one thousand میں سے ہم nine hundred کو کیا کر دیں گے subtract کر دیں گے hundred روپیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا discount آ جائے گا تو dear students پہلے چیز ہم نے اس کے اندر find کر دیں جو کہ کیا تھا discount اب second چیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ profit یا loss یا cost price کی اوپر ہوتا ہے تو discount ہمیشہ کس کی اوپر ہوتا ہے mark price کی اوپر تو ہم second چیز find کریں گے وہ discount percentage find کریں گے تو ہم اس کو find کرتے ہیں جی discount percent تو discount percent کا فرمولہ ہے discount over mark price multiply by hundred percent جب بھی آپ percentage find کرتے ہیں تو multiply کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کے ساتھ اب profit میں کیا تھا profit over cost price multiply by ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا تھا یہ loss over cost price multiply by ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا تھا تو discount percent کا فرمولہ ہے discount over mark price یا list price multiply by ہنڈرڈ پرسنٹ تو discount ہمارے پاس ہے جی one ہنڈرڈ روپیز mark price ہماری article کی کنی ہے bicycle کی one thousand multiply by ہنڈرڈ پرسنٹ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دو zero کے ساتھ دو zero cancel ہوگی ایک zero کے ساتھ ایک zero cancel ہوگی تو 10% ہمارا کیا آ جائے گا discount percent تو dear students ایک question number 3 کر دیا اب question number 4 دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا find کرنا ہے میں اس question کو read کرتا ہوں dear students پہلے question کے اندر جو ہے وہ ہم نے question number 2 کے اندر find کیا net selling price question number 3 کے اندر جو ہے وہ ہم نے find کیا discount اور discount percentage اب question number 4 دیکھیں جی اس میں ہم نے find کرنی ہے list price یا mark price تو تینوں prices جو ہے وہ ہم کیا کر لیں گے تینوں questions کے اندر find کر لیں گے اور اس کا method جو ہے وہ سیکھ لیں گے if an article is sold یہ دیکھیں جی net selling price دی گئی ہے روپیز 450 کہ ایک article جو ہے وہ sale کیا گیا ہے 450 کا after allowing a discount of 10% اور shopkeeper نے اس پہ کتنا discount offer کیا ہے 10% تو ہم نے find کیا کرنی ہے جی اس کی list price find کرنی ہے یا mark price find کرنی ہے دیکھیں جی question کو ہم perform کرتے ہیں جی یہاں پہ question number four question number four میں ہمارے پاس net selling price of an article روپیز 450 اور discount کلنا offer ہو رہا ہے ہمیں 10% تو یہ discount کی percentage ہمیں بتائی گئی ہے کہ discount کی percentage جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے جی 10% تو ہم نے find کیا کرنی ہے جی list price یا mark price of an article اب میں نے آپ کو previous questions میں بتایا ہے کہ ہمیشہ discount کس کی اوپر ہوتا ہے mark price اب 10% کا مطلب ہے جو چیز 100 روپیز کی ہے shop کی پر آپ کو کتنے کی سیل کرے گا net selling price اس کی کیا ہوگی 90 روپیز 10% کا مطلب ہے 100 روپیز کے ساتھ آپ پرائیس ہوا 100 تو دیکھیں اگر if net selling price is روپیز 90 اگر آپ 90 روپیز کی چیز مل رہی ہے اگر discount کتنے 10% تو پھر mark price کتنی ہوگی روپیز 100 ہوگی کیونکہ آپ 10% discount 100 روپیز کے ساتھ 10 روپیز جو ہے تو 90 کی اگر آپ چیز کنی تھی 100 روپیز اگر آپ discount کتنہ مل رہے 10% اگر 20% ملے گا تو 90 کی بجائے کیا آجائے 80 اگر 30% ہوگا تو پھر یہاں بھی کیا آجائے 70 آجائے گا اور اگر net selling price جو ہے روپیز 1 ہو تو پھر mark price کتنی ہوگی یہ 90 ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا جبکہ question میں net selling price کتنی بتائی گی یہ 450 اور اگر if net selling price is روپیز 450 then mark price تو 450 کو ہم ادھر کیا کر دیں گے multiply کر دیں گے dear students اب اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں simplify کر لیتے ہیں یہ دیکھیں zero کے ساتھ zero کیا ہو جائے گا cancels ہو جائے گا nine one zero nine nine five zero forty five اور یہ zero آگیا fifty بن گیا fifty کو آپ ten کے ساتھ multiply کریں تو یہ بن جاتا ہے جی five hundred تو روپیز five hundred جو ہے وہ اس کی کیا ہے mark price یا list price اگر اس پہ کتنا discount ملے 10% تو final net selling price اس article کی کنی ہوگی 450 so dear students یہ question تھے جی جو آج ہم نے کی ہے discount کے متعلق اس کے علاوہ ہم نے net selling price find کی ہے اس کے علاوہ میں نے T والا question جو تھا question number five exercise seven a کا وہ understand کروایا تو dear students ان questions کو آپ رف register پر پور practice کریں یہ story sums ہیں جتنی آپ پہ ان کی practice کریں گے اتنا آپ perfect ہوتے جائیں گے میٹ میں اس کے علاوہ ان کو neat copies کی اوپر neatly کر کریں باقی آپ پھر بھی کوئی problem feel کرتے ہیں تو اپنے teachers کے whatsapp numbers ہیں ان پہ consult کر سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ